موسیقی 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 ہے جو جہانگیر ترین صاحب نے پارٹی بنائی ہے جہاز پھر سے اڑھ پڑا ہے تو کدھر اڑھ کے جائے گا اسلامباد تک آئے گا یا جو کہہ رہے ہیں کہ جی کے پی کے تک بھی جائے گا اور کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں اس ایٹ گنو بی یا سمال پنجاب بیسٹ لوٹ یا بروڈر اس میں کوئی آپ چیز دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا نصیم آپ نے یاد کی اپنے پروگرام میں گزارش یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب ابھی تو پہلے اپنی ناہلی جو ہے اس کا اس کیا جو تلوار لٹک رہی ہیں ان کی گردن پہ اس کو ہٹائیں پہلے اس سے پہلے کہ ان کی پارٹی جو ہے متحرک ہو اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب کے اندر وہ ہی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو یا تو سیاست سے طائب ہو گئے ہیں یا انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے یا وہ پہلے سے پی ٹی آئی چھوڑے ہوئے ہیں آہ ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت ان کے ساتھ ہے یقینی طور پر لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی تین چار دھڑوں میں تقسیم ہے ایک وہ دھڑا ہے جو ابھی تک ساتھ کھڑا ہے ایک وہ دھڑا ہے جو نیشنل سمبلی کے اندر موجود ہے ریاض جس کی قیدت کر رہے ہیں اور دو دھڑے اور ہیں ایک شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہے اور دوسرا جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہے تو اس طرح کی ایک عجیب و غریب سی تقسیم اس وقت ہوئی ہے پی ٹی آئی کی آہ جہانگیر ترین صاحب اس کو اس طریقے سے لیڈ کر پائیں گے کہ نہیں یہ تو ابھی میرے خیال سے بہت پری مچور ہے کہنا پنجاب کو وہ بیس بناتے ہیں اپنی یقینی طور پر ان کی اپنی بیس تو پنجاب میں ہی تھی وہ صدر پنجاب کے جو ہیں وہ آہ لیڈر مانے جاتے ہیں تسلیم کیے جاتے ہیں وہ کے پی کے تک جائیں گے سندھ تک جائیں گے کہ نہیں جائیں گے یہ میرا خیال سے ابھی too early to find a ultimate answer to this question activities چل رہی ہیں ابھی تک تو پارٹی کے نام کے اوپر بحث ہو رہی ہے مشاورت ہو رہی ہے کیا وہ نیا گروپ بنائیں گے یا وہ اسی کے اندر کوئی فارڈ بلوک بنائیں گے یہ سب کچھ ابھی واضح نہیں ہے تو یہ توقع کرنا کہ وہ فوری طور پر پوری پاکستان کی سیاست پچھا جائیں گے یہ میرے خیال سے it will be too early to talk about it جی کچھ ایسے لگ رہا ہے لیکن یہ تو خبریں آ جا گئیں کہ کے پی کے کہہ رہے ہیں کہ جی بیس پچیس جو electables ہیں in fact کہا کہ جو ان کے فارمر پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ان کو join کریں گے تو کچھ افوائیں بڑی بڑی باتوں کی پھیل رہی ہیں لیکن جیسے آپ نے کہا we'll have to wait and see آپ بتا ہی کاملال مرتضی صاحب بہرحال پولیٹیکل پارٹی بنا کے میدان میں اترنے لگے ہیں فارمر پی ٹی آئی میمبر سے بھی ان کا جو ہے اس وقت تعلقات پرانے بھی ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے ریکنیک کر رہے ہیں فواد چودری is right there next to him آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اگر لیگل پہلو پہ جائیں گے تو ہر پاس کا حق ہے کہ وہ پریڈیکل پارٹی بنا سکتا ہے لیگلی جو یا لیگلی سپیٹنگ اس میں کسی کو کوئی اتراز کرنے کا حد نہیں ہے مطلب اس کے ساتھ ساتھ اس کے اخواد کی پہلو جب آئیں گے تو پھر جنب وہ اتراز پیدا بھی ہوں گے اتراز آپ لوگ کریں گے بھی ماندی کی باتیں کریں گے آج کی بھی کریں گے اور مستقل کی بھی کریں گے تو یہ پاکستان کی بخصمتی ہے کہ اس میں اس کا پولیٹیکل کلچر سوا ہے وہ اس طرح چاہتے کہ اس میں کوئی بھی شخص کسی بھی بچ کہیں پہ بھی جمپ کر سکتا اور اس کی اوپر ذرنب اعتماد نہیں کیا جا سکتا اس میں ایسے لوگ شامل اکثر جو کوئی چیف منسٹر کے سٹیٹس کا آدمی ہے کوئی گورنر کے سٹیٹس کے آدمی ہے پیٹر منسٹر کے پیٹر منسٹرز اس میں بہت ہوں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں الیکٹیبل ہیں مگر وہ الیکٹیبل کیا ہیں وہ ایپیکٹ وہ لوٹے اور وہ لوٹے جو ہے نا وہ کہیں شے کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں پہلے ان کا ماضی دیکھیں گے تو وہ ماضی میں کی جناب وہ دو دو چاٹر پارٹیاں بدلی کر کے آئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد بھی جب اس پارٹی میں آئیں گے جو بھی پارٹی بنے گی ہے جس کا بھی جو بھی نام ہوگا اس کے بعد جو ہے ان سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کب تک وہ ان کے ساتھ آئیں گے آپ آپ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کسی پارٹی میں رہتے ہیں پہ وہاں کے ایدھر سے چلے تو جب آپ فیڈر منسٹر بن کے رہتے ہوگے اور اس کے بعد جو ہے وہ چار دن جو ہے مستے نہیں کرتے تو پھر آپ ان کے اوپر جو ہے وہ کسی حوالے سے بھی جس نہیں کرتے تھے ٹھیک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوٹے ہیں تو لوٹے ادھر سے ادھر جائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ان کا بنتا ہے اب کیا یہ جو لوٹے ہیں وہ کسی کے منظور نظر ہیں یا نہیں وہ بھی بہت بڑا سوال ہوتا ہے جی آپ بتایے شویب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کی پارٹی کے لوگ ہی ہیں جو ادھر سے وہاں جا رہے ہیں آپ کی کوئی نظر ہے ان کے لئے میں کامنار متضاد سے اگری کرتا ہوں ڈسکریڈیٹڈ لوگ اگر ہیں جو کہ مختلف پارٹیوں سے آئے تھے جن کے اوپر اطراز تھا کہ جناب یہ تو محکمہ ذرات کی مدد سے یہاں تک پہنچے ہیں تو اب وہ کون سا محکمہ موسمیات ہے جس کی مدد سے جناب وہ دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں یا کنگز پارٹی بنا رہے ہیں ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے میں ایک بات آپ کو آج بتا رہا ہوں آپ آن ریکارڈ لکھ لیں یہ لوٹے آپ ماضی میں دیکھ لیں نا بائیس ایم پی اے فارغ کیے تھے پچھلے الیکشن سے پہلے خان نے کے پی کے کے جن کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے پیسے لی ہیں پچھلے سال پچاس لوٹے بنے تھے پچیس نیشنل اسمبلی میں اور پچیس پروینشنل اسمبلی میں ان پنچیس میں سے بیس کے اوپر الیکشن ہوئے جس میں سے سترہ سیٹیں خان کی پارٹی نے جیتی اس کے باوجود کہ شہباز شریف کی یہاں حکومت تھی اور حمزہ شہباز کی یہ الزام لگایا کہ اگر ہم ان لوٹوں کو ٹکٹیں نہ دیتے تو ہم شاید زیادہ سیٹیں جیت جاتے تو مجھے بتائیں کہ یہ لوگ اور ویسے بھی مجھے بتائیں یہ کیسا قانون اور انصاف کا نظام ہے کہ آج وہ مجرم ہے سب سے بڑا اور جس زن وہ پریس کانفرنس کرتا ہے وہ بریوزیمہ ہو جاتا ہے شیری مزاری کو پانچ دفعہ زمانت ملتی ہے جب تک وہ پریس کانفرنس نہیں کرتی اس کو عدالت سے گرفتار کیا جاتا ہے جیل کے بعد سے گرفتار کیا جاتا ہے گھر کے اندر چادر چار دیواری کا تحفظ پامال کرتے ہوئے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے اس کی بیٹی جو وکیل ہے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد جب جو شخص پریس کانفرنس کرتا ہے وہ بڑا موتبر ہو جاتا ہے کل ریاست کا سب سے بڑا مجرم تھا فواد چودری جس کو عدالت کے اندر سے بھی گرفتار کرنے کی کوشش ہوئی تین دفعہ اس کو زمانت ملی لیکن جب اس نے ٹویٹ کر دیا یا پریس کانفرنس کر دی کہ میں بری ہو گیا ہوں پی ٹی آئی سے اس کو وی اے پی کے طور پر جا کر شاہ محمد قرشی سے تین گھنٹے کے لیے ملاقات کرائی جاتی ہے جیل میں وہ کون طبقے ہیں وہ کون ادارے ہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں کہ اگر ادارے باندی بن کے حکومت کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے یا اس طرح کی پبلک کے سامنے آپ تو کہتے تھے کہ ہم تو اے پلٹیکل ہو گئے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی اگر کسی نے غلط کیا ہے تو اس کو جرم کی سزاد ہو لیکن آپ پلٹیکل انجیننگ کی وہ بترین طریقہ کار آپ ڈاپ کر رہے ہو تو کیا لوگ نہیں سمجھتے آپ چلے جاؤ کسی ٹھیلے والے سے پوچھو مارکیٹ والے سے پوچھو تاجر سے پوچھو کسی مزدور سے پوچھو کسان سے پوچھو وہ سب کچھ آپ کو بتا دے گا آج آپ کے پاس جو انفرمیشن ہے وہ ہر بندے تک پہنچی ہوئی ہے اور کچھ چیزیں چھپ چھپا کے تو کم سے کم کر لو اتنا سامنے آ کر کے وہ چیزیں کر رہے ہیں میں ایک بات دعا دوں ووٹ صرف خان کا ہے اس کے علاوہ کسی کا ووٹ نہیں ہے پارٹی میں میں بات کر رہا ہوں واقعی پارٹیوں کا اپنا اپنا ووٹ ہوگا اور مقابلہ اس کو جس کو وہ ٹکٹ دے گا اس کے ساتھ ہوگا اور یہ کہنا کہ جناب اس کے الیکٹربلز ہم نے ادھر سے اٹھا لیے یہ کنگز پارٹی بن گئی یہ پی ایم کو بھی ختم کر دیا تو سو وٹ تو آپ ایسے الیکشن کے ریزرٹ کو کوئی ایکسپٹ کرے گا کوئی تسلیم کرے گا کیا ملک کو ہم نے اسی طرح تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے مزید آگے تباہی کی طرف لے کے جانا ہے کم سے کم یہ نظر آنا چاہیے میں شاید خالکان باسی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کامران نتزا کی بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں آپ کم سے کم الیکشن تک اب تو الیکشن کا سال ہے نا دو مہینے تین مہینے چار مہینے کا ٹائم ہے اس سے زیادہ تو نہیں ہے آپ الیکشن تک اگر بات چیت نہیں کریں گے محول کو اچھا نہیں کریں گے ارسپیکٹیو چھوڑ دیں کون چھوڑ گیا کون چلا گیا کس پہ کتنا پریشر تھا کتنی چار دیواری کا تحفظ پامال کیا کس طرح خواتین کے ساتھ جاتی ہوئی کس طرح بے گناہ ورکرز کے ساتھ ہوئی ہم ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں کیا ہم نے الیکشن کا محول بنانا ہے یا نہیں بنانا کیا الیکشن میں سب کو لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے کہ نہیں دینا اور اگر اس طریقے سے اس طرز عمد سے اگر آپ الیکشن کی طرف جائیں گے پوری انٹرنیشنل ورڈ دیکھ نہیں رہی ہمارا پوری دنیا میں نام برنام ہو رہا ہے اور آگے ہم کس جگہ پہ لے کے جائیں مطلب انٹرنیشنل ورڈ تو میرے لیے بعد میں آتا ہے پہلے تو پاکستان دوہزار سترہ میں آپ پاکستان میں تھے اٹھارہ میں کچھ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کونسی گیمز کھیلین تھے آپ کو یاد ہوگا کہ کونسی جماعت سے گئے تھے آپ کو جیسے آپ نے زراد کا منچن کیا جو پاسٹ ہوتا ہے وہ آج کی غلطیوں کو صحیح نہیں آپ اس سے کہہ سکتے لیکن کچھ یاد دہانی بھی ضروری ہوتی ہے شعب شاہین صاحب آپ کی باتیں بہت حد تک جو آپ نے فرمایا درست ہے لیکن ایسے نہ کریں کہ جیسے ہوتے ہی نہیں اس ملک میں ایسے نہ کریں کہ آپ کی پارٹی نے فائدہ نہیں اٹھایا تھا میں کہتا ہوں پچھتر سال سے ہوتا آیا ہے لیکن جو اب ہو رہا ہے یہ ورسٹ کنیشن ہے اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ بندے اٹھا کر کے جیلو میں پھینک دو پانچ پانچ دفعہ عدالتیں کہیں عدالتیں کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہم تو آپ کو چھوڑ دیں گے نہیں اس طرح انکہ بیٹل نہیں تھا جو اس وقت عدالت عدالت کہتی ہے آپ کو ہم تو رہائی دے دیں گے لیکن رہائی اصل میں تب ملے گی جب پریس کانفرنس کروں گے یہ پوزیشن نہیں وہ جیسے کہتے تھے نا خان کے پاس جائیں تو وہ ڈرائی کلیننگ وہاں جاتی ہے آپ پریس کانفرنس کریں تو ڈرائی کلیننگ ہو جاتی ہے جی سلیم بخاری صاحب آپ مسکر آ رہے ہیں یا آپ سوچ رہے ہیں ذرا بتائیں اس پر کچھ ہمیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ بہت ساری باتیں جو ہیں ان کا جواب دیا جا سکتا ہے ایک تو یہ کہنا کہ جو کچھ اب ہو رہا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا بہت کچھ ایسا ہوا ہے آج کل جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا آپ آپ دیکھئے جہاں تک لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں پھینکنے کا تعلق ہے مجھے بتائیے اس سے پہلے کتنی دفعہ جی ایچ کیو پر حملے ہوئے اس سے پہلے کتنی دفعہ کور کمانڈر کے گھر جو ہیں وہ رینسیک ہوئے بہت ساری چیزیں نہیں ہیں نا تو ان ساری ریالٹیز کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اگر میں یاد دلاوں ان کو تو جس اسٹیبلشمنٹ کو اب یہ کرس کر رہے ہیں اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی بہت محبت تھی ان کی ایسی ویسی محبت تھی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کہا تھا وہ کچھ کہا گیا یہ کہا گیا کہ ان سے بڑا جمہوریت پسند کوئی نہیں ہے جس کو اب یہ غدار اور میر قاسم اور میر جعفر کہتے ہیں یہ سب کچھ ہم نے سنا تو یہ ہمارے ہم نے تو نہیں کہا تھا یہ نا میڈیا نے کہا تھا یہ آپ کے لیڈر نے کہا تھا اور آپ کے لیڈر کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دوہزار اٹھانہ کا الیکشن جو ہے اس کی ریالٹیز اب سب کے سامنے ہیں وہ کتنا شفاف تھا اور کتنا جینون ووٹ تھا وہ بھی سب کچھ کھل چکا ہوا ہے بہت ساری باتیں اس حوالے سے کی جا سکتی ہیں لیکن اس وقت میرے خیال سے یہ وقت نہیں ہے آج بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ میں ہر ایک سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں پچھلے پانچ سال سے انہوں نے کہا میں ان چوروں کے ساتھ ان ڈاکوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میں بہتر مرنا پسند کروں گا ان سے بات کرنے کی بجائے یہ سب کچھ بھی ریالٹیز ہیں یہ میں نے تھوڑی کہا تھا تو ایک تو یہ کہ جو ریفرنس تو تھا کانٹیکس ہے اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ اب جو ہے اس کے امکانات مادوم ہیں بہت کم ہیں پرائیم میسٹر کہہ چکے ہیں نہیں کریں گے انٹریر مینسٹر کہہ چکے ہیں نہیں کریں گے پی ڈی ایم کہہ چکی ہیں نہیں کریں گے مہانا فضل رمان کہہ چکے ہیں نہیں کریں گے اب ان سے بات نہیں ہو سکتی جہاں تک الیکشن کے لیے محول بنانے کا تعلق ہے تو وہ تو ہر طرف سے اگر ایک سی آواز آئے گی تو تب ہی ہوگا صرف خواہشات کے اوپر نہیں ہوگا آپ کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ آپ الیکشن چاہتے ہیں پیسفل طریقے سے چاہتے ہیں اور اب الیکشن کی بات جو اکتوبر کے اندر ہو رہی ہے کہ جب یہ حکومت اپنا ٹنیور پورا کرے گی تو الیکشن تو اس کو کرانے پڑیں گے اس کے اندر تو کوئی ابحام میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی کانٹیکس استعمال کر لیں گے الیکشن کو اکتوبر سے آگے نہیں لے جا سکتے اکتوبر میں ان کو الیکشن اناؤنس کرنے پڑیں گے اور کروانے بھی پڑیں گے جہاں تک نصیم ان چیزوں کا تعلق ہے جو بٹرنس ہے جو اس وقت بنظر نامہ ہمارے سامنے ہے عدالتوں کا جو رول ہے آپ دیکھ رہی ہیں اس کے اوپر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس طریقے سے عدالتوں نے فیصلے کیے ہیں جس قسم کے فیصلے ہوئے ہیں اس کے اوپر لوگوں کے کومنٹس موجود ہیں جورس کے بھی کومنٹس موجود ہیں فارمر ججز کے بھی ہیں فارمر جو بہت عالی پائے کے وکیل ہیں ان کے بھی ہیں تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اور اسی لیے کسی کی سمجھ میں نہیں آرہی کہ کیا ہو رہا ہے بے شک کسی کی سمجھ میں نہیں آرہی ناظرین کیا ہو رہا ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ کچھ سمجھ کی باتیں کریں بریک کے بعد نہیں کہ ایسی باتیں کریں جسے کچھ سمجھ آئے سٹے ویڈ اس ویڈکم بیک ناظرین بات ہم اس وقت کریں پاکستان کی سیاست پر آنے والی دنوں میں ہم کیا دیکھیں گے پی ٹی آئی کسی فارم شیپ میں ہو گئی یا سب کہیں نہ کہیں زم ہو جائیں گے یہ ہم دیکھ رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ جی میں کسی صورت بھی نہیں چھوڑوں گا میں پارٹی کے ساتھ ہوں گا تو ایک ان کی طرف سے یہ کہا گیا فواد چودی صاحب تو کود پڑے دوسری طرف وہ پارٹیز بدلتے ہی رہتے ہیں ویسے بھی اور وہ شاہ محمود قریش صاحب کو بھی جا کے ملے تھے وہاں یہ کہا بتایا گیا کہا گیا مصدقانہ بات تو نہیں کیا مصدقہ مصدقہ بات تو نہیں ہے لیکن یہ کہا گیا کہ وہ گئے تھے منانے شاہ محمود قریشی صاحب کو کہ ان کو جوائن کر لے حالانکہ چونکہ ترین صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کا وہ جیسے ایک میان میں دو تلوار نہیں ہو سکتے ان کا شاہد ساتھ ہونا ممکن نہیں ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو چودری پرویز الہی صاحب ہیں وہ تو جیسے کوئی بڑے چے گویرہ والی بات وہ کہہ رہے ہیں جی کھڑے رہیں اور اڑے رہیں اور ہم ساتھ ہی رہیں گے اور حمد کریں اور پرویز الہی صاحب نے تو ویسے یہ کہا تھا خان صاحب کے بارے میں کہ جی وہ یہ ایسی پارٹی ہے جس کے ڈائپر اسٹیبلشمنٹ بدلتی اور انہوں نے ان کے بارے میں کہتا کہ یہ پنجاب کے ڈاکو ہیں یہ سب سے بڑے تو سلیم مخاری صاحب وٹس اپننگ دیکھیں وہ تو ہو گئی ماضی کی بات اصل بات یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو ایک سکروٹنی کا پروسس شروع ہو گیا پی ٹی آئی کے اندر ہی کہ وہ لوگ جو مائیگریٹری برڈز ہیں وہ اڑ رہے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے پہلے اڑ کے آئے تھے اگر اس طرح سے پارٹی سکین ہو جاتی ہے تو میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ پھر جو باقی رہ جائیں گے وہ واقعی ہارڈکور لوگ ہوں گے یہ تصور کر لینا کہ کسی سیاسی جماعت کو اس طرح سے اس طرح سے اکثر ختم کیا جا سکتا ہے تو ممکن نہیں ہے اور دوسرا میں دوسرا میں نے جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ جو لوگ اب ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے پارٹی کے ساتھ وہی لوگ جو ہیں وہ ہارڈکور ورکرز بنیں گے اور آنے والے وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے بھی رہیں گے اور پارٹی کے کو دوبارہ سے ریسریکٹ کرنے کی کوشش بھی کریں گے یہ یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے یہ بالکل ممکن ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت الیکشن لینے کا الیکشن کرانے کا رسک لینے جا رہی ہے یا نہیں اگر اکتوبر میں الیکشن ہو رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس جماعت کی پرفارمنس کوئی اتنی بری ہوگی یہ میرے خیال سے اگر الیکشن کو مزید تاخیر کرانے کی کوشش کی گئی تو یہ حکومت کا وہ ڈر ہوگا کہ شاید وہی پارٹی پھر سے برسے اکترار نہ آ جائے اچھا بخاری صاحب یہ بتائیے گا ایک تو یہ بھی ہے نا تھنکنگ کے اس وقت جو لے کے آئے تھے ان کو جنہوں نے مدد کی تھی آنے میں اب ان کو وہ ختم کرنے کا ان کا پروجیکٹ ہے تو آپ کو لگتا ہے وہ پروجیکٹ بھی possible نہیں لگتا آپ کی باتوں سے جی میں امانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی پارٹی جس کا اتنا strong vote bank ہو اس کو صرف خواہشات سے ختم نہیں کیا جا سکتا اور اگر اس کو ختم کیا جا سکتا ہوتا تو پھر یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی یا جنبش کلم اس کو ختم کر کے ایک طرف کر دیتے میں سمجھتا ہوں کہ بہت high risk ہے یہ assume کر لینا کہ پارٹی ختم ہو گئی ہے یا یہ یقین دلانہ اپنے آپ کو کہ یہ پارٹی دوبارہ ریسرکٹ نہیں کرے گی یہ غلطی نہ ہی کرے جو چاہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ یا چاہے وہ بھی وہ لوگ جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ پارٹی ختم ہو جائے اتنا آسان کام نہیں ہے یہ بہت مشکل کام ہے ٹھیک تو اس کا مطلب لگتا ہے یہ شویب کے بخاری صاحب کی باتوں سے کہ اگلے الیکشنز میں وہ پی ٹی آئی کو participate کرتے ہوئے ان کو نظر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آج پہلی دفعہ میں سلیم بخاری صاحب کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں شاید پہلی دفعہ بھی کیا ہوگا پہلے لیکن اتنے متاثب ہیں آپ یعنی کہ جب ان کی کوئی بات objective ہوتی آپ کو نہیں پسند آتی آج بڑے کان کا پریفتے کے بات کی ہے اور میں ان کو appreciate کرتا ہوں ایک بات آپ بتا ہوں آج انہیں نظیم زیادہ یقین آجانا چاہیے کہ میں ہمیشہ سچ حق کی بات کرتا ہوں آج تو یقین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک بات کہ یہ میں کہتا ہوں کہ خان کو یہ credit جانا چاہیے اور اس کے لیے خوش قسمتی ہے کہ آج جو discredited لوگ تھے یا mycreated birds تھے یا جو بے وفائی کر سکتے تھے وہ نکل گئے بجائے اس بات کے کہ یہ نکالتے وہ خود بہت cleansing کا system آن ہو گیا یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک میں سمجھتا ہوں مہربانی ہوئی ہے ان کے اوپر number one خان کے blunder نے بھی contribute کیا کیا باتیں کر رہے ہیں تو نہیں میں آپ کو اس سے آگے جاتا ہوں خان اگر غلطی بھی کرتا ہے نا اس کے بارے میں میں آپ کو ایک شیر بتا دوں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اکل ہے مہوے تماشاہے لبے بام ابھی تو بھائی اسی کو لے لے کہ آپ لوگ یا پوچھتے ہیں آج آپ public کی opinion دیکھیں نہیں وہ میں مانتی اس سے انکار نہیں ہے لیکن leadership کا بھی ایک رول ہوتا ہے ایک سیکنڈ leadership کا بھی ذمہ داری کا رول ہوتا ہے دیکھ غلطیاں تو انسان کرتا ہے نا یہ تھوڑا کہتا ہوں وہ فرشتے ہیں فرشتے تو نہیں ہیں نا وہ انسان ہیں نا ان سے غلطیاں نہیں ہوں گی ہر سیاستدان سے ہوئی ہیں ان سے بھی ہوئی ہیں بلکل ان سے بھی ہوئی ہیں لیکن یہ جو process ہوا ہے نا اس سے cleansing کا نظام خود بہت ٹھیک ہو گیا جہاں تک اس بات کا دلک ہے کہ پارٹی کے میں میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں ایک بتاؤں یایہ خان نے پیسے دیئے تھے بقاعدہ کہ ادھر شیخ مجیب کی پارٹی نہ جیتے ادھر ویسٹ پاکستان میں ظلفقار لی بھٹو کی پارٹی نہ جیتے لیکن دونوں وہ ناکام ہوئے اور دونوں پارٹیاں دونوں دونوں سبوں میں جیتی ہیں خیر وہ تو جیت تاریخ کی بات ہے لیکن اس سے آگے آتا ہوں ظلفقار لی بھٹو کے سی سی کے ممبر تھے چالیس اٹھتیس چھوڑ گئے تھے دو باقی رہے تھے تمام جو ان کی کور کمیٹی کے لوگ تھے سب چھوڑ گئے تھے بینظیر جب واپس آئی نا ایٹی سیکس میں زیادہ طاقت کے ساتھ آئی ادھر سے بندے پکڑے ادھر سے بندے پکڑے آپ لوگ تو نہ بات کریں آج ہم کرنے کی پوزیشن میں ہیں جب آپ نے کنگز پارٹی بنائی تھی اس وقت کیا تھی خان کی اپنی پارٹی تھی خان نے جتو جہد کی ہے ہم اس پر بلیف کرتے لوگ ادھر ادھر سے جب دیکھا کہ یہ خان اقتدار میں آگیا ہے اب آپ لیلہ مجلو کی کہانی بنائے تو اس کا کچھ نہیں کر سکتے کچھ حقائق کے ساتھ رہیں تو پھر بات ہوگی خود ہی بات کرتے ہیں خود ہی حس پڑتے ہیں دیکھیں میں ایک بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ آج زبردستی جوڑ توڑ کے دلی ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت کسی کو محبت میں کسی کو لالچ میں کوئی لوگ لے آئے ان کے ساتھ وہ الگ بات ہے آج ڈرا کے خوف دلا کے چادر چار دیواری کی پامالی اس وقت بھی خوف تھا اس وقت بھی دکھاتے تھے یہ آپ کے کیسز ہیں ایسا بظاہر نہیں تھا اتنا زیادہ نہیں تھا جو آج ہے اتنا زیادہ نہیں تھا کوئکلی اگر سلیم مخالد صاحب آپ ذرا کمپیر کر دیں اس وقت دوزار اٹھارہ میں جیسے لوگوں کو توڑا جا رہا تھا اور آپ ذرا دو تین فکروں میں کر دیں کمپیر دیکھیں میری گزارشی ہے کہ دوہزار اٹھارہ والی دوہزار اٹھارہ والی صورتحال نہیں ہے دوسری بات یہ کہ ایک بات پہ اور غور کرنا چاہیے ان کو کہ اس پورے چار سال میں جب یہ اقتدار میں تھی اور یہ ایک سال جو پورا ایجیٹیشن کا گزرا ہے اس میں سوائے جلسے جلوس کرنے کہ انہوں نے کانسٹیٹونسی کی پولٹکس جو ہے اس کی طرف نہ توجہ دی ہے نہ کہیں کوئی کام ہوا ہے سب نے بڑے خان کو راضی رکھنے کے لیے خوش رکھنے کے لیے ہر کام کیا ہے سوائے اس کے کہ اپنی کانسٹیٹونسی کی طرف پلٹ کے دیکھا ہو اور یہ بات یاد رکھئے کہ الیکشن والے دن یہ ووٹر جو ہے جو اس وقت سائلنٹ سیپیکٹیٹر بنا ہوا ہے یہ سب سے اہم ہو جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا ویک پوائنٹ ہے اس جماعت کا کہ انہوں نے کانسٹیٹونسی کی پولٹکس کے لیے کچھ نہیں کیا ہے اگر ان کو نقصان ہوا آئندہ الیکشن میں تو وہ اس وجہ سے ہوگا کہ جلسے جلوس پائیجیٹیشن سب اپنی جگہ لیکن ایم این اے ایم پی ایس جب تک اپنی اپنی کانسٹیٹونسی میں کام نہیں کریں گے وہاں کا ووٹر پلٹ کے دیکھنے پر بھی تیار نہیں ہوتا اس دن جی جی کلوس ٹو دی الیکشن ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں پھر بات کریں گے ہم نواز شریف صاحب کیا واپس آنے والے ہیں یا نہیں اور فائنلی میڈیا پر بھی کچھ کامنٹس کریں گے stay with us welcome back ناظرین ہم بات کریں گے اس وقت کے نواز شریف صاحب کے واپس آنے کی بڑی باتیں ہو رہے ہیں لیکن easy going to come back or not بخاری صاحب خبر کیا لاہور سے دیکھئے میرا خیال ہے ابھی فوری طور پر تو ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا ہے جب تک ان کی ناہلی ختم نہیں ہوگی اس وقت تک تو آپ ان کی واپسی کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور یہ دو لوگ جو ہیں ان کی گردنے فسی ہوئی ہیں ایک جہاں گیترین صاحب ہیں جو نئی پارٹی بنانے چلے ہیں اور ایک بات وہ بھول جاتے ہیں کہ نئی پارٹی اگر وہ تشکیل دیں گے تو وہ اگلے الیکشن میں کوئی ایسی پرفارمنس نہیں دے سکتی کہ آپ کہیں ایسی پوزیشن میں ہو کے حکومت بنا لیں بیانات ہو چکے ہیں کئی دفعہ مریم نواز نے کہا کئی دفعہ ان کی پارٹی کے دیگر ارکان نے کہا وہ کل آئے وہ پرسوں آئے وہ اگلے مہینے آ جائیں گے اگر آپ کو یاد ہو جوید لطیف صاحب کے بیپناہ بیانات ہیں جی جی وہ آیا ہی چاہتے ہیں ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا ہے میرا خیال یہ ہے کہ اگر ان کا ان کی ناہلی ختم نہ ہوئی تو وہ شاید الیکشن کے وقت بھی نہ آئے تو اس بارے میں مجھے تو کوئی ابحام نہیں ہے اگر اس کے بارے میں آپٹیمزم کا مزارہ کرتی ہے مسلم لیگ نون تو وہ پتہ نہیں ہوا میں ہے کہیں انیس ہی اس کی ڈسکوالیفکیشن ختم نہیں ہوگی وہ پاکستان کا روخ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے ایسے ہی لگ رہا ہے شاہین صاحب آپ لوگوں کو بھی کچھ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اب ایک جو نیا لاؤ بنا ہے اس کے ذریعے کم سے کم اتنا تو ان کو بینیفٹ ہو سکتا ہے کہ وہ پٹیشن فائل کر دیں سوی کورٹ میں جو ریویو پٹیشن بنتی ہے جو اس لاؤ کو مزید نہ تبدیل کر دیا گیا اور وہ ریویو پٹیشن لارجر بینچ سنے کا اس کی اپیل کی شیپ ہوگی اگر کورٹ ان کو ریلیف دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ایک راستے کی اور رکاوٹ ہے وہ ہے وہ ان کا جو فیصلہ جو نیچے سے آیا ہوا ہے وہ ججمنٹ موجود ہے وہ اپیل خارج ہو گئی ہے جس کو وہ ریسٹور کرا سکتے ہیں آکے وہ پہلے جیل جائیں گے یا بیل کرائیں گے یا جو بھی کوئی طریقہ اکار ہے اور اس کے اندر وہ جب تک اپنی اپیل سے اپنے آپ کو بری نہیں کراتے تب تک تو ان کی نا اہلی اکتاہیات نا اہلی کا جھگڑا ہے دوسرا وہ والی نا اہلی جو کہ دس سال کے لیے تھی اس کا بھی ایک امپیکٹ آئے گا کہ وہ کیا ہوگا تو یہ دو ان کے لیے مشکلات ہیں تو کیا وہ آتے ہیں یا نہیں آتے ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے جو فائنلی بات ہے وہی اہم ہے کہ ان چیزوں پر نظر نہیں آگا کہ کلیر ہوں گے ایک جملے کی اجازت نسیم ایک جملہ کہنے دیجئے وہ یہ ہے کہ ایک اور بات ان چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے تو ان کی اپلیکشن میں نہیں آئے گی ان کی پٹیشن میں نہیں آئے گی ان کی ریویو پٹیشن میں نہیں آئے گی یہ میں آپ کو وسوق سے کہہ رہا ہوں چلی یہ تو بھے دو تین مہینے باقی ہیں سکسٹی ڈیز ہیں سکسٹی ڈیز باقی ہیں ہو سکتا ہے اس دوران نیالو آجائے اس کے بعد سکسٹی ڈیز دے دیں اور وہ جاتے جاتے ستمبر کے آخر تک وہ سکسٹی ڈیز کا میرے خیال سے جو لاسٹ اپیسوڈ ہے جو دو راؤنڈ ہوئے تھے مذاکرات کے اگر آپ کو یاد ہو جی 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 بالکل ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی ساتھ رکھنی کمیٹی تھی وہ دو ملاقاتوں کے بعد ایک نتیجے پر پہنچ گئی تھی جو بات اب سامنے آ رہی ہے بے شک اور اس بات کو ڈینائی بھی نہیں کیا ہے کسی نے نہ پی ٹی آئی کی سائٹ سے کسی نے نہ دوسری سائٹ سے کہ ایک ایگریمنٹ بیسک ایگریمنٹ ہو گیا تھا کہ اکٹوبر میں الیکشن کرا دیے جائیں گے جی تھارٹی ایت سپٹیمبر فیسٹ اکٹوبر ڈیٹس بھی تھی وہ یہ کہہ کہ بلکل جی جی اور یہ کہہ کہ وہ واپس اٹھے تھے اس مذاکرات کی ٹیبل سے کہ ہم خان صاحب سے جا کے اس کی ویریفکیشن کرا لیں اور اس کے بعد آئیں گے پھر وہ جب خان صاحب کے پاس گئے کیا حشر ہوا ان کا وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو لیکن یہ کہ وہاں سے مذاکرات کی جو دھاگا ٹوٹا ہے وہ اب دوبارہ اس ہرہ جو ہے پکڑا جائے گا کہ نہیں پکڑا جائے گا اس کے اوپر میری ریزرویشنز ہیں چونکہ حکومت واضح طور پر کہہ چکی ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے ان سے اور اگر بات نہیں ہوگی تو کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلے گا ٹھیک آہ لاسٹ کومنٹ جی ایس وی کلوز زی شو بخاری صاحب میرا خیال ہے بہت ہی بہت بہت مشکل وقت ہے لیکن بہرحال ہم ڈسکس تو سب کچھ کر رہے ہیں اور with your three decades of experience تو ملا کے ہم دونوں کا ساٹھ سال بنتا ہے experience کہیں اس وقت ہم دیکھئے گزارش یہ ہے کہ میڈیا کے حالات اگر مجھے آپ یہ کہہ پوچھیں کہ کبھی ideal رہے ہیں تو مجھے تو اپنی ہوش میں پچپن سال کی صحابت تو نہیں بھی ہے مجھے تو کہیں ایسا محول دکھائی جی مجھے کہیں ایسا محول دکھائی نہیں دیتا کہ جنرلسٹوں کے لیے یہ بڑا ہی ideal قسم کا محول تھا نہیں ہاں مشکلات کا comparative statement دیا جا سکتا ہے کہ کس وقت بہت برے حالات تھے کس وقت ذرا تھوڑے کم حالات برے تھے آج بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں یہ کہنا کہ میڈیا ہر بات ڈسکس ہو رہی ہے یہ آپ نے بلکل ٹھیک کہا ہے لیکن یہ کہنا کہ میڈیا بلکل مادر پدر ازاد ہے جو اس کے دل میں آئے وہ کہے گا یہ میں نہیں مانتا ہوں دو مثالے میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا جب گرجہ والے کے جلسہ ہوا تھا اس وقت بھی کہا گیا کہ جناب نواز شریف کا نام لینا جو ہے وہ منع ہو گیا ہے اور آج بھی صورتحال اس سے مختلف نہیں ہے تو میں کیسے کہہ دوں یہ کہ اس وقت میں اور اس وقت میں کوئی فرق ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں ویسی صورتحال جیسی پہلے تھی ہمیں لگتا ہے اس وقت ذرا زیادہ سخت ہے لیکن بہرحال کوئی کومنٹ آپ کیا کریں گے کومنٹ آپ تو میڈیا نہیں ہیں لیکن کر دیں لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ بنیادی حق ہے آپ کا فریڈم آف سپیچ فریڈم آف انفرمیشن یہ بنیادی حقوق کو کسی صورت محتل نہیں کیا جا سکتا بے شرک کیا آئین ہمارا محتل ہے اگر آئین محتل نہیں ہے تو پھر بنیادی حقوق سے کیسے آپ کو میرا رائٹ ٹو انفرمیشن ہے خان صاحب کو یاد دلا دینا اس چینل پر جس پہ آپ بیٹھے نہیں نہیں ہمیشہ نہیں جس چینل پہ آپ بیٹھے خان صاحب نے اس کو تین دفعہ نہیں ایک دفعہ نہیں لیکن ناظرین جیسے بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ رہتا ہے مشکل وقت اس وقت زیادہ ہے لیکن ہم حقائق کے ساتھ چلتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو اور جو ضرورت ہے اس وقت ملک کو جس طرح کی ڈسکشن کی جس طرح کی بات چیت کی حقائق کو چھپائے بغیر اور منطق کو استعمال کرتے ہوئے ایک قانون کو یعنی کے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم چلیں گے اور جو صحیح بات ہے اب تک پہنچانے کی کوشش کریں گے بخاری صاحب آپ کا بھی شکریہ شاہین صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ناظرینی سیپر پروگرام ختم کرتے ہیں پاکستان زندہ وقت